موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی جینل کیسی ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آج میں اپنے کچن میں جو ڈرنک بنانے لگی ہوں وہ بہت ہی ہیلسی ڈرنک ہے بچوں کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے یہ ڈرنک ہے وہ بچے جو پڑتے ہیں ان کا جو دماغ ہے وہ نہیں چلتا پڑائی میں ان کے لیے اور جو کمزور ہے پڑائی میں بہت زیادہ ان کے لیے خاص طور پر یہ ڈرنک ہے اور ایسے بچے جو کہ صحت کے طور پر بہت نیک ہیں اور بہت کمزور ہیں ان کے لیے بھی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کیسا ڈرنک ہے روزوں میں جب روزے آنے والے ہیں تو روزوں میں بھی ہم اس کو بنا کے دوسRoom کو پھیل سکتی ہے اس سے بہت ہی انرجی آتی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو بنانا کیسے ہے اس میں سب سے پہلے تو میں نے یہ بادام لیے ہیں جس کو میں نے پندرہ منٹ پہلے بگودیا تھا پانی میں اور اس کو میں نے یہ اس طرح چھڑ کے اتار کے پھر میں نے اس کو ملک میں ڈک کیا ہے ملک میں بادام پانچ میں نے بادام لیے ہیں پانچ ہی کاجو لیئے ہیں اور پانچ ہی پسٹے لیئے ہیں ان کو میں نے دودھ میں اس لیے کیا ہے پہلے تھوڑے سے دودھ لے کے اس میں میں نے ڈیپ کر دیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ سوگی ہو جائے پھول جائے جب یہ پھول جاتے ہیں تو پھر اچھی طریقے سے یہ گرینڈ ہو جاتے ہیں اور دوسرا میں نے یہ پانچ کجورے لیئے ہیں اس کو بھی میں نے تھوڑا ساتھ دودھ لے کے اس میں میں نے اس کو ڈیپ کر دیا ہے دودھ میں نے ڈبے والا نہیں لیا دودھ میں نے جو کھل اپدار سے گائی کا دودھ ملتا ہے بہنس کا میں نے لیا ہے گائی کا دودھ لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خجور کو پہلے اس طرح لے کے اس میں سے سیڈو تر نکالنا ہے اس طرح چھوڑی سے کٹ کرنا ہے پھر اس کا سیڈو نکال دینا ہے پھر اس کو میں نے اس طرح ڈب کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس لیے کرتی ہیں خجوروں کو اور ڈرائی فوڈ کو تاکن کا نیوٹریشن جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے اور ویسے بھی یہ پھول جاتی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے دو گلاس میں نے بنانا ہے اس کا شیک اب میں اس کو سب سے بہلے اس کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ پہلے میں نے اس کو بھگوئی رکھا تھا اب میں اس کو جگ میں ڈال کے کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ آپ پھول گئے ہیں جب پھول جاتی ہیں تو پھر یہ اچھا شیک بند ہے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم شیک بنائیں تو پندرہ منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اس کو بھی گو دیں پھر اس کے بعد ہی اس کا شیک بنائیں اچھی طرح یہ گرینڈ ہو جاتی ہے اب میں اس کو اب میں اس کو یہ میرے پاس ہینڈ لینڈر ہے اس کے ساتھ بناوں گی پہلے جب بھی یہ شیک بنائتے ہیں کبھی بھی پورا دودھ پہلے نہیں ڈالتے جس میں وہ ڈرائی فوڈ یا کوئی جو بھی آپ ناتے ہیں اس میں ڈپ کیا ہوتا ہے پہلے کسی کو ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو درائی فوڈ دائیں اچھی طرح گرینڈ ہو جاتا ہے اگر ہم زیادہ دور اس میں پہلے ڈال دیں گے تو پھر یہ کبھی بھی اچھی طرح گرینڈ نہیں سنے اور میں نے اڈیلیش پہ ڈال دی ہیں اور میں نے اڈیلیش پہ ڈال دی ہیں اور میں آپ کو گرینڈ ہوں موسیقی 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 یہ بالکل تیار ہو گیا ہے میرا دودھ پہلے سے تھنڈا تھا میں نے اس کو فریج میں رہ کے پہلے چیل کر لیا تھا اور جب بھی بنائے آپ بھی پہلے دودھ کو تھنڈا کر لیں پھر بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے اب میں آپ کو گلاس میں ڈال کے دکھاتی ہوں دیکھنے میں بھی مزیدار لگ رہا ہے ٹیسٹی لگ رہا ہے پینے میں بھی یقینن ہوگا میں آپ کو پی کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں بہت وندل فل طاقت سے بھرپور بچوں کو دے تو بچے خود پڑیں گے جو بچے کہتے ہیں ہمیں سبق نہیں یاد ہوتا ان کو تو سکنڈ منٹ میں یہ یاد ہو جائے گا ٹیک ہے اب میں آپ کو پی کے دکھاتی ہوں کہ کتنا ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بہت ہی زبردست بنتا ہے اب آپ بھی اسی طرح یہ دیکھیں یہ جو میں نے خجورے لینے ہیں یہ نرم والی لینے ہیں اگر کبھی ہارڈ خجورے گھر میں آجیں تو ان کو بھی دودھ میں ہی ڈپ کر کے تو پھر ہی بنانا ہے اور جب بھی یہ اس کا ملکشے بنائیں یا کوئی بھی آپ کیلے کا بنائیں یا مینگو کا بنائیں تو اس کا یہ ہے کہ پہلے اس کو دودھ میں ڈپ کر لیتے ہیں اس طرح جو فروڈ ہوتا ہے یا جو ڈرائی فوڈ ہوتا ہے یہ پھول جاتی ہیں اور ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ان کی طاقت اس میں بہت زیادہ ہے اس میں ڈرائی فوڈ میں بچوں کو دے بنا کے بچے خوش بھی ہوں گے اور خوشی خوشی ڈرنک بھی کریں گے اب آپ نے یہ جو میری ریسپی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنی فیملی والوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور خود بھی بنانا ہے اور بنا کے ڈرنک کرنا ہے اچھا جب میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ